دہار ویب سیریز جو حالی میں ایمازون کے اوٹیٹی پلیٹ فارم پر لیز ہوئی ہے اس کے اندر آٹھ اپیسوڈ ہیں اور جو اس میں مین کلاکار کے روپ میں آپ کو نجر آنے والے ہیں سوناکشی سینہ، ویجے برما اور گلسن دیوئیہ اب جو یہ دو ایکٹر جو لاسٹ میں جو میں نے بولے ہیں گلسن دیوئیہ جی اور ویجے برما جی ان کی پرفومنس تو واقعی میں بہت جبردست رہی ہے اس سیریز کے اندر مطبع جب بھی ان کو آپ موویز یا سیریز میں دیکھتے ہو تو بہت بڑی آپ پرفومنس یہ کرتے ہیں کہہ اس سیریز کی کہانی کی بات کر لیتے ہیں ویسے اگر آپ لوگوں نے اس سیریز کا ٹریلر دیکھا ہوگا تو دیفنیٹلی آپ لوگوں کو کہانی اولموس سب پتا چل جائے گی کہ اس سیریز میں کیا ہونے والا ہے پھر بھی نہیں دیکھا تو تھوڑا بہت میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں راجستان کا ایک گاؤں یا پھر ہی راجستان کے الگ الگ جیلوں میں الگ الگ گاؤں کے اندر جو عورتوں کی لاسے ملنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اب جب پولیس ان پر چھان بھی ان کرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ ایک آنن سورنکر جو ہے اس کے پیچھے ہے مطلب ان عورتوں کو مارنے کے پیچھے ہے اور اس آنن سورنکر کو جو پلے کیا ہے وہ ویجے برما جی نے اس کو پلے کیا ہے اب یہ مت بولنا ہے کہ یار میں نے آپ لوگوں کو سپوائلر دے دیا جیسا میں نے کہا آپ لوگ اگر اس کا ٹریلر دیکھو گے تو آپ کو ڈیفنیٹلی پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر سیریل کلر کون ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹریلر میں بتائی گئے تو میں نے کوئی بھی سپوائلر نہیں دیا اور مجھ پہ زیادہ بلے مت کر دینا پھر کہیں لگ جاؤ یار تم تو سپوائلر دے دیتے ہو اب بات کرتے ہیں کہ اس مووی میں یا پھر اس سیریز میں اچھا گیا ہے برا کے تو دیکھو یار یہاں پر جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ یہاں بھی جو قتل ہو رہا ہے شروع سے لے کر آخر تک اس کے آٹھ اپیسوڈ میں جو آپ کو کنیکٹ کر کے رکھے گی وہ یہ ہے کہ آنند آخر کاری کے سب چیزیں کر کیوں رہا ہے اس کے دماغ پر ایسا کیا اثر پڑا کہ وہ عورتوں کو اتنی بے دردی سے مار رہا ہے اس کے علاوہ سیریز کے اندر اس کو اور زیادہ مطلب ایک ریالیسٹک دکھانے کے لیے جیسے ہم میں اوفزرو کر پایا ہوں اس سیریز کے میکرز کو کہ بھئی اس کو اور زیادہ ریالیسٹک بنائیں گے لوگوں کے سامنے جو دیش کے اندر مطلب ہیں ان کو باہر لے کر آئیں گے اور دکھائیں گے کہ دیکھیں دیش میں یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں فرسٹ آف آل جو بولی ووڈ کی نجروں میں چلتا ہے وہ یہ کہ کیسے ہندو جو ہیں یا ہندو پریوار جو ہیں وہ اپنی لڑکی کی شادی جو ہے وہ ایک مسلم پریوار سے کیسے نہیں ہونے دے رہے ہیں وہ کتنا اگریسیو ہیں کتنا وہ گھٹیا سوچتے ہیں ایسی چیزیں آپ کو اس سیریز میں دیکھنے کو ملیں گے کہ وہ ہندو مسلم کا اینگل جو ہے وہ بولی ووڈ نے اس میں ڈال آئے دوسری چیز جو مجھے اس میں لگی وہ جات پات کو لے کر اس میں دکھائی گئی ہے کہ کیسے کاسیزم جو ہے وہ بھارت کے اندر ابھی بھی ہے definitely ہے no doubt میں اس کو منہ نہیں کروں کہ ہاں یا جو جات پاتہ وہ بلکل ختم ہو گیا ایسا بلکل بھی نہیں ہے جات پاتہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے میں نے بہت بار ان چیزوں کو فیل کیا ہے دیکھا بھی ہے تو جات پاتہ اتنی زیادہ ایکسٹریم ہے یہ نہیں ہے جتنا اس سیریز میں آپ کو دیکھنے کو ملے انہوں نے تو بہت زیادہ ہی چیزیں دکھا دی ہیں اب یہاں پر اس کے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے اور کیا دکھائے وہی کہ سارے جو مرد ہوتے ہیں وہ کھراب ہیں پورا سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہیں اس سے بھی زیادہ ایک قدم اور یہ بڑھ گئے ہیں اس سیریز کے اندر انہوں نے یہ دکھایا کہ ایک ایسائی ہے سب انسپیکٹر ہے اس کی جو وائف پر پریگنٹ ہوتی ہے اب یہ جو سب انسپیکٹر وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ دنیا میں ہے اب اس کا ریزن بڑا ہی عجیب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس دنیا میں اس کا بچہ ہے تو یہ دنیا بہت ہیوانیوں سے بھری ہوئی ہے جینے کے لائک ہی نہیں ہے ارے بھائی صاحب جینے کے لائک ہی نہیں ہے تو تم کہے کو جی رہے ہو اپنے آپ کو مار دو نا تو ایک طریقے کا ایسا ڈر دکھایا گیا ہے کہ دیکھو یار اس دنیا میں کتنا ماحول خراب ہو گیا ہے ایکچول میں یہ جو ڈر ہے وہ دکھانے کی طرف سے مطلب جو میکر وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھئے دیش میں ماحول کس طریقے سے خراب ہے لوگ ایک دوسرے کو کیسے مار رہے ہیں جات پات کے نام پہ دھرم کے نام پہ سسٹم کتنا کرپٹ ہو گیا ہے آدمی جو ہے وہ کیسے ہیوان بن گیا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں اس دیش کی کمیوں کو بتانے کے لئے یہ سب چیزیں ڈالے گئی ہیں اس سماج میں میں بھی رہتا ہوں مجھے بھی پتا ہے کتنا جو ہے وہ کاسیزم چلتا ہے یا پھر دھرم کے ادار پہ کتنی چیزیں ہو رہی ہیں کتنا سسٹم کرپٹ ہے یا پھر کتنی چیزیں ہو رہی ہیں سامنے جو آ رہی ہیں یا گھد گورنمنٹ ایمپلوئی ہوں ان گورنمنٹ چیزیں کو میں observe بھی کرتا ہوں پتہ بھی چلتا ہے تو یا جس لیول کی اس میں چیزیں دکھائی گئی ہیں وہ یا حجم نہیں ہوئی ہے واقعی میں وہ حجم نہیں ہوئی ہے جس طریقے کا کونٹنٹ اس میں دیکھنے کو ملا تھا ٹریلر میں جو دکھایا گیا تھا یا اس پہ اگر مین فوکس ہوتا ہے تو کافی زیادہ بڑیا رہتا جو کلر ہے جو عورتوں کو مارا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے یا دیکھو یا جب وہ ریزن میں نے جانا سوچو آٹھ اپیسوڈ میں نے اس کے دیکھے اور جو ریزن مجھے جاننے کو منا یا وہ اتنا زیادہ واہیات اتنا زیادہ گھٹیا وہ حجم ہی نہیں ہوا مطبق اتنا ویٹ کیا میں نے اس کے آٹھ اپیسوڈ دیکھے اور بعد میں تم کیا لائن پک چپ کارے ہو یا آڈینس کو کمال کی بات پوری سیریز دیکھنے کے بعد کہیں پر بھی ایسا فیل نہیں ہو گیا اور میں نے بہت بڑیا کنٹنٹ دیکھا ایک دوں فریش کنٹنٹ دیکھا ہے یار وہی بار بار چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہی نیگٹیویٹی تھوڑ جو ہیں انہوں نے دماغ میں بھر دیئے ہیں اب یہ حالی میں جیسے کچھ سیریز میں نے دیکھی ہیں جیسے جہن آباد ہو گئی گرمی ویب سیریز ہو گئی یا پھر یہی ایک سیریز ہو گئی ان جیسی سیریز کے اندر وہی سیم کونسپٹ چپکایا گیا ہے وہی جات پاعت یا پھر سیسٹم کے خلاف کیسے لڑنا ہے سیسٹم کتنا کرپٹ ہے ایک طریقے سے نیگٹیو چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اندر ڈال لی ہیں اب آپ سوچو گے کہ اس طریقے کی چیزوں سے کیا یہ فرق پڑتے ہیں کبھی آپ یہ سوال جب اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھنا یا پھر آپ اس طریقے کی سیریز دیکھتے ہو تو آپ اپنا بیہیویر چیک کرنا کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہو یہ ایک طریقے سے ایسا جہر آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کب آپ دیش کے خلاف یا پھر آپ ایک سسٹم کے خلاف ہو گئے ہو بلکہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا لیکن آپ کو اس کے خلاف کر دیا گیا ہے بینا کوئی لوجک کے بینا کوئی ترک کے بینا کوئی ریزن کے آپ بس سسٹم کے خلاف کرے ہو گئے ہو کیا بولیوڈ بینا کسی پروپوگینڈا کے بینا کسی اپنی گھٹیا ان سب چیزوں کے کوئی اچھی ویب سیریز یا پھر مووی نہیں بنا سکتی جس میں کیول انٹرٹینمنٹ پر ہی فوکس کیا گیا آپ کو شوشل میسیز دینا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں آتے آپ مطلب یہ سب چیزیں جان بوجھ کر دکھانا جو چیزیں ہیں نہیں اس چیز کو ہائی لائٹ کر دینا لوگوں کے اندر گصہ پیدا کرنا گصوں کے اندر نفرت پیدا کرنا یہ بولی ووڈ کی ہمیشہ سے چال رہی ہے میں نے کہا نا جس طریقے کے لگاتار میں نے سیریز دیکھی ہیں وہ ابھی یہ دہار یا ابھی جس کا میں نے ریویو کیا تھا جہنہ آباد ایک گرمی ویب سیریز جس کا میں نے ریویو نہیں کیا لیکن وہ دیکھی ہے یار ان سب سیریز کو دیکھ کر تو بہت ہی نیگٹیف فیل ہو ہے کوئی بھی آپ کو فریش کنٹنٹ فریش ایسا نہیں ہے بہت اچھا فیل کرو گے بلکہ ان کو دیکھ کر ایسا لگے گا دماغ میں سردر دی ہوگے ہاں اس سیریز میں جو اچھا لگے گا وہ مجھے پرفومنس کافی اچھی لگی جیسے میں نے سٹارٹنگ میں بولا ویجی ورمہ جی اور گلشن دیبا جی جو پرفومنس وہ بہت زیادہ مجھے پسند ہے ہاں سوناکسی سینہ کا جو رول ہے وہ کیوں ہے کس لیے ان کا کوئی اگر نہیں دیکھیں تو ریویو آپ کے سامنے جیسا آپ کو اچھا لگے آپ اپنا ڈیسیزن لے سکتے ہیں تو بس آج کے لئے اتنا ہے رکھتے ہیں اس ویڈیو میں ٹینکس ور ووچنگ اس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں